اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو ابھی بات شروع کرنے سے پہلے ہم سب نے مشورہ کیا جو کلاس میں یہ دوست جو حاضر تھے تو کہ آج کس بات پر بات کی جائے یہ مسئلہ مجھے ہر دفعہ درپیش ہوتا ہے میں دوستوں سے پوچھتا ہوں بتائیں بھئی کہ کیا بات کریں دیکھیں مجھے ان کو طلب کو سامنے رکھنا پڑتا ہے وٹسپ میں بہت ساری باتیں سنتے ہیں کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے تو یہ بھی ایک مانگ تھی دوستوں کے جی کارورے پر کوئی بات نہیں ہوئی تو میں اس کو آج کی بات چیز کو کارورے کو سمجھنے سمجھانے میں پر ہی جو بات کروں گا ارز کروں گا وہ ہوگی تو اصل تو یہ تشخیص ہے ہم نے تشخیص تشخیص کرنی ہے تشخیص نبت سے ہے تشخیص کارورے سے ہے تشخیص آواز سے ہے سوچ تو بڑے لوگوں کا کام ہے وہ الحمدللہ کر رہے ہیں کرتے ہیں تشخیص مریض کی گھو سے اس کے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے سوچنا پڑ جاتا ہے کہ اس کی کیا تحریک ہو سکتی ہے نبت سے تشخیص ہے اس کی چہر زہری علامات جو ہے ان سے ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ چہرہ کتاب ہے اب اس کتاب میں کیا لکھا ہے اگر تو وہ سلم کو میں جانتا ہوں تو اس کو پڑھ لوں گا اگر کتاب میں میں اردو جانتا ہوں تو اس میں انگلیش لکھی ہوئی ہے میں کہا پڑھ لوں گا اس کو اگر ایک انگلیش جاننے والا ہے تو اس چہرے کی کتاب میں پجابی لکھی ہوئی ہے تو کیا وہ پڑھ لے گا اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کتاب کیا بتا رہی ہے اس کی آنکھوں اس کا رنگ اس کا جبکنا آنکھوں کا یہ بھی آپ کو تحریک بتا دے گا اس کی کانوں کی لوئے جو ہیں ان سے بھی آپ تشخیص کر لیں گے اس کے گفتگو کے انداز سے آپ تشخیص کر لیں گے مگر میری ارز یہ ہے کہ صرف وہیں تک نہیں رہنا کہ بس ہو گئی ہے تشخیص وہ بڑے لوگ تھے جو کرتے تھے ہم تو مملی لوگ ہیں نبس سے ہی تشخیص کر سکیں تو بہت بڑی بات ہے اس سے بڑھ کر کہ مریض خود نہیں آ سکا نہیں آ سکتا تو ایک تحریکہ کارورے سے تشخیص کا بھی ہے اور پرانی طب میں پرانے طبیب حضرات مریض کو بغیر دیکھے اس کے کارورے کو دیکھ کر تشخیص کر دیتے تھے اور دعائی دے دیتے تھے تو مریض ٹھیک ہوتے تھے ہم نے یہاں دیکھا وڑس اپ گروپ بنانے کے بعد یہ جو دور دور سے ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ہم ان کی کیا تربیت کر سکتے ہیں ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں تو ہم نے کارورے کا معاملے کو شروع کیا مگر ہمارے دوستوں نے اس معاملے سے نجاز پیدا اٹھائے کیا تشخیص مقصود نہیں ہے میں سمیتا ہوں ان کو تشخیص پر کوئی ان کا توجہ نہیں ہے بس یہ استاذ صاحب فرما دیں دوائی دیں گے اب کرورے کی تصویر ایسی بیجتے ہیں کہ اس کی تشخیص ممکن ہی نہیں ماشاءاللہ میں نے وہ کرورے میرے پاس آئے ہیں پھولوں والی چادر جناب بشی ہوئی ہے اس پر کرورہ رکھ کر تصویر نہیں کی اور پھولوں میں سرخ رنگ بھی ہے اور زرزرنگ بھی ہیں کئی کئی رنگ ہیں کیا ہو اس کی تصویر پر اس کی شیڑ بغیرہ بہارحال یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ کرورہ اکیلا بھی دیکھنا ہو آپ نے تصویر بنا کے نہیں بیجنی تو پھر بھی خیال کریں کہ اس کرورے پر اگلی طرف کیا ہے اس کی رنگت کیا ہے اس کی شیڑ دائیں بھائیں سے نہیں تو کرورے میں تشخیص کرتے ہوئے بھی مار کھا جائے گے کرورہ سارے جسم سے گھوم کر رہتا ہے بہت حالات بتاتا ہے کرورے کو جاننے والے جو لوگ ہیں وہ مریض کی علامت تک بتا دیتے تھے کہ اس کو یہ علامت زیادہ پریشان کر رہی ہے تو ہم تو وہ موٹے موٹے رنگت پر جو ہم نے یہ سیکھا کہ یہ چھے تحریکیں ہیں تو یہ چھے تحریکوں کے یہ یہ رنگ ہیں ان رنگوں کو دیکھ کر ہی ہم تجویز کرتے ہیں تشخیص کرتے ہیں تجویز کر دیتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کرورہ جو ہے اصحابی ازلاتی ہے اس کا کیا رنگ ہونا چاہیے اصحابی ازلاتی کرورہ مریض لے کے آتا ہے کرورہ تو آپ دیکھتے ہیں اس کا کیا رنگ ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ اس کا کیا رنگ ہونا چاہیے کرورہ منگوانے کی بھی شرائط ہے جو ہمارے عطبہ اکرام شہد جانتے ہی نہیں ہیں کیا پھر جان بوجھ کر اگنور کرتے ہیں ہم ہی صرف نہیں اور بھی چیدہ چیدہ ورسفوں میں کرورہ منگوانے کی اصحابیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ کرورہ ہے تو کیا بیجہ بھی جاتا ہے ان کو وہ تشریح کر دیتے ہیں مگر اس کی جو شرائط تھی وہ پوری نہیں کی جاتی تو پھر کرورے کی صحیح تشریح کبھی نہیں ہوگی ہم نو شرائط جو ہیں وہ لکھی ان شرائط کے تحت کرورہ لیا جائے جس دن صبح کرورہ لینا ہے جاگنے کے بعد جو پشاب آئے وہ کرورہ وہ پشاب وہ موت میں رہے اس سے پہلے کہ رات کی کچھ شرائط ہے اس رات کی کہ وہ جس نے کرورہ اپنا رکھنا ہے لینا ہے مریض نے اس کو اس رات چاول نہ دیے جائیں چاول نہ کھلائے جائیں اور حلدی والا سالن نہ دیا جائے کوئی ایسی چیزیں نہ دی جائیں جو اپنی رنگت پشاب میں سے اثر اداز ہوتی ہوں ایک دن جلدی میں نے کھانا کھا لی رات کو ڈیرے پر تھا تھوڑی سے مجھے بھوک محسوس ہوئی اب بھئی گھر کیا جانا ہے ادھر کچھ لکھنے فکھنے کا کام کر رہا تھا وہ مٹھیائی والی دکان پر گیا قریب وہاں شکر پارے تازہ ماشاءاللہ بنے ہوئے تھے وہ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں وہ میں نے لائے کھائے مجھے ویسے میٹا مدہ بھی زیادہ دیتا ہے تو میں نے وہ کھائے صبح جو پشاب آیا بلکم وہ شکر پاروں کی رنگت کا تھا وہ رنگ والی چیزیں اگر کھائے گا مریض تو پھر کیا تشخیص صحیح ہو جائے گی اس دن کسی قسم کی کوئی دوائی ہم منع کرتے ہیں کہ مریض نہ لے نہ ایلو پیتھی نہ ہومیوں نہ دیسی نہ صفوف نہ مجون نہ جوارش کوئی بھی دوائی نہ لی جائے بس سادہ بغیر حلدی کے سالن جو بنا ہو اس سے روٹی کھا کر جو گزارہ کرے اور اس کھانے کے بعد کوئی مشروب نہیں اب گرمی آیا ہے کھانا کھایا ہے دو تین کلاس اس نے کچھی لسی کے پی لی ہیں تو کیا صبح کرورہ میں مرض آئے گی اس کا اصلی رنگت آئے گی وہ نہیں آئے گی یہ کرورے کو بولنے سے پہلے یہ باتیں کرنا ضروری میں نے سمجھا ہمارے دوستوں نے بقیدہ اس کو تحریر کی شکل میں کوئی صاحب مانگتا ہے کہ کرورے کی کس شرائط کے طاعت لینا چاہیے ہم اس کو وٹ سب کر دیتے ہیں جو گروب میں شامل لوگ ہیں ان تک تو وہ بھی ایک چاٹ کی شکل بنائی ہے چاٹ ہی ہے اور اس کے ساتھ کرورے کی شرائط میں تو یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی کاوہ دودھ لسی آئے یہ جب بوتلے ہیں کوکوکولا پیپسی بغیرہ ہرگز نہ لی جائیں لسی چاول تو پہلے بھو دیئے سب سے پہلے چاول نہیں کھانے اس رات کوئی دھوائی نہیں کھانی وہ بھی اپنے اس رات چھوڑے گی اور اس رات شادی شدہ ہے تو میاں بیوی کا ملاب بھی نہیں چاہیے کم سے کم پانچ گھنٹے نیند کی ہو تو پھر جو اٹھے پشاب آ جائے کہ لوگوں کو رات کو دو تین دفعہ بھی آتا ہے کہ یہ ایک کو تو اس سے بھی زیادہ دفعہ آتا ہے اس کے حال کچھ اور رکھا لیں ہم نے کیسے کیا جائے کیسے سمجھا جائے مگر عام جو ہے نا یہ خاص کچھ بیماری ہیں جن میں زیادہ بار اٹھنا پڑتا ہے کم سے کم پانچ گھنٹے کی نیند کی ہوئی ہو اگر چھ سات گھنٹے آٹھ گھنٹے کی ہوئی ہے تو بہت بہتر ہے جو وہ سونے کے بعد جو پہلا پشاب آئے گا سفید رنگ کی بوتل ہو اب جناب ہم نے یہاں بھی دیکھا ہے کہ ہمارے پاس مریض سفید رنگ کی بوتل میں کرورہ ڈال کے لارے ہیں اور کوئی کوئی تو وہ اتنی سی ڈبی میں ڈال لاتے ہیں کرورہ جو ہے وہ مکمل لانا ہوتا ہے طبیب کو ضرورت اس کرورے مکمل کی ہے اس کا حجم کو دیکھنا ہے اس کی رنگت کو دیکھنا ہے اس کے اندر کیا کیا معادات ہیں مولک ہیں درمیان میں گھوم رہے ہیں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں میرے سارے حکمات رات اس بات کو جانتے ہیں جو اوپر ہے ان کی کیا عالت ہے جو مولک ہیں درمیان میں گھوم کام رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں نیچے جو بیٹھے ہیں وہ کیا ہیں ان کو دیکھ کر تشکیف کی جاتی ہے اس لیے مکمل کرورہ پہلے قطرے سے آخری قطرے تھا بوتل میں وہ کرورہ ہو اور پشاپ کر لینے کے بعد اب اندیرے میں تو وہ نہیں دیکھنا ابھی حکیم صاحب کی دکار نو بجے کھلنی ہے دس بجے کھلنی ہے اس وقت تک کرورہ کی بوتل تھنڈی جگہ پر پڑی رہنی چاہیے پہلی فرصد میں کرورہ لے کے جانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ چار پانچ دنگ آج ہمارے حکیم صاحب ایک نمار ہے تو ہی کھا رہے ہیں تو ماشاءاللہ روزے کے بعد جب روزہ افطاری کے بعد جب میں دکان پر آیا تو وہ کرورہ لے کے بات کرورہ صبح کا ہے میں جی بڑی اچھی بات ہے اس کو سمال کے رکھو چار پانچ دن کے بعد لے جائے نا پھر تشکیف ہو جائے گی میں نے مزاگ تیغت سے بات کی یہ حالت ہے ہم لوگوں کی نجاز جو فیدہ اٹھایا کسی طرح کا بھی آیا انہیں ہمیں جیسی بھی تصویر بنی بیج دی ضرور اس بات کی ہے کہ وہ صحیح ہو تصویر کی بھی شرائط ہے کیونکہ ورسم میں آتے ہیں دوست بیجتے ہیں تو یہ بات ان تک جانی ہے انہیں بھی کرونے بیجنے ہیں بیجنے ہیں تصویر جو بنانی ہے پھر تصویر کو دیکھیں اس بوتل کو دیکھیں اگر ایک ہے تو کرونہ بیج دے تصویر میں کچھ اور ہے بوتل میں کچھ اور ہے تو پھر کیا مقصد ہے اس کے کرونے کے بیجنے کے کیا تشکیف صحیح ہو جائے گی پھر کہتے ہیں جی استاد جی آپ کے کہنے پر یہ دوہی دی تھے ہم تو اب بلکل ایسے کرونے جو تشکیف کے قابل نہیں ہم کہتے ہیں یہ تشکیف کے قابل نہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شرائط کے ساتھ ہے کرونہ نہیں ہم کہتے ہیں یہ شرائط کے ساتھ ہے ہی نہیں یہ شرائط پہلے پوری کرنی پڑتی ہے اب ہمیں ازمانہ کے لیے بھی دوستوں نے کچھ کام کیے دوست کو میں نے کہا کہ بھئی یہ کرورہ نہیں ہے حکیم صاحب ہی تھے آخر ان کو ماننا پڑا یہ کیا معاملہ ہوا اب وڑسم میں جو تصویر بھی دیں گے وہاں تو بہت کرورہ خود لے کے آئے تھا کرورہ بنائیا گیا تھا کرورہ نہیں تھا ایسے کرنے سے تو نہیں بات چلتی نا کہ کسی کو عزماتے پھریں دیکھتے پھریں اب بوتل میں کوئی کچھ ڈال کے تصویر لے کے بھی دیتا ہے ہمیں ہمارے پاس تو وہ بوتل نہیں ہے اسحابی ازلاتی جو کرورہ ہوگا وہ سفید رنگ کا ہوگا مگر سیاہی کی جھلک ہوگی ہے ہاں جی جی بلکل کیا کرنے لگی ہے یہ بہت ضروری بات بھائی اسمان صاحب نے صدر تحریک صدر حقیقت حقیقت قانون محرزہ عالمی کے صدر ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ان نے یاد دلا دی جو رہ رہی تھی کس دن کرورہ رکھنا اس سے جو پچھلے دن ہے مزار راز کو صبح کرورہ رکھنا تو یہ پچھلی دن میں لمبا سفر نہ کیا ہوا ہو عام سفر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا ایک لمبا سفر نہ کیا ہوا ہو آپ لوگ خود جانتے ہوں گے آپ کے تجربے میں یہ بات ہوگی کہ سفر کیا ہوا ہو تو پشاپ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے یہ سفر والی بات بھی نوٹ کر لیں سفر نہ کیا ہوا تو اسابی ذلاتی جو کرورہ ہوگا وہ سفید ہوگا مگر ہلکی سیاہی کی جلک ہوگی اس کے اندر وہ تحریک صحیح بتا رہا ہے کہ یہ اسابی ذلاتی ہے اب کیا ہوتا ہے کرورے میں زردی ہوتی ہے جب تک کرورے میں ساتھ زردی ہے چاہے وہ کم ہے ابھی وہ اسابی ذلاتی مکمل نہیں ہوا اسابی ذلاتی وہ مکمل نہیں ہوا ابھی چھے کا ہاتھ ہے اس میں اسابی گدی کا ہاتھ ہے اس میں زردی ہے اور جب مکمل چھے ایک نمبر تحریک ہوگی نبض کی حالت میں اس کی یہ حالت ہوگی بالکل اوپر ملے گی مشرف میں آج پھر میں ان کو بتا رہا ہوں جو یہ کہتے تھے کہ یہ نیا محقق اسابی ذلاتی کو اوپر سمجھتا ہے اور بھئے تم پرانے محقق کیا سمجھتے تھے پھر آپ نے بتا دیا کوئی فرق آیا صاحب مانے نے جان لیا جو آپ نے اصابی ذلاتی بتایا اور چھے نمبر آپ لوگوں نے سب نے اس کو پڑھا کوئی ایک نکتے کا فرق تھا چھے اور ایک میں کسی نے سوال کیا حضرت پھر اس میں فرق کیا سکتے تھے یہ بہت بریق سا ہے یہ پول سرات ہے نا بہت بریق سا ہے بھنگیاں مار نہیں ہے ہم نے بہت بریق سا ہے آپ تم نہیں سمجھ سکتے کہ خود کو پتا نہیں ہے وہ بریق سا کہہ کہ اس کو بھی ایک کونے میں لگا دیا گریب جو طالب علم ہے بالکل اوپر ہوگی مشرف ہوگی اور ایک پورے پر ہوگی حادث کے پورے پر ہوگی نبض کی یہ حل اس نبض کا کرورہ سفید ہلکا سہی مہل ہوگا اگر وہ ایسا نہیں پھر دیکھیں اس کی شرائط میں کو کمی رہ گئی ہے یہ صحیح شرائط کے ساتھ کرورہ نہیں لایا یا کہ نبض میں کوئی مسئلہ ہے میرے دیکھنے میں کوئی مسئلہ ہے تو میرے دوستوں کا میرے بھائیوں کا ہمارے حکیموں کا تو مشرف ہے ہی کوئی نہیں ہاتھ رکھتے ہی تیسرے پر گئے ہوتے ہیں ان کا دباؤ میں نے بہت کو دیکھا ہے ماشاءاللہ ہاتھ رکھتے ہی اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ مریض کی تو ہڈی درد کرنے لگتی ہے کلائی کے گوشت اس کا بھائی وہ مس کرنا ہوتا ہے مس کر کے ایک پورے پر شہادت کی انگلی کے پورے پر کسی اور پورے پر نہیں جو ہوگا وہ اسحابی زلاطی نفس ہوگی اس کا کرورہ جو ہے سفید الکا سیاہی مہر آج بھی آیا تھا میرے پاس ایسا کرو وہ دیا تھا اس کو دعای دی تھی بچہ تیس سال کا تھا نوجوان تو اسے دعا ہی دی میں نے ترہا کے میدہ ما اب نئے جاننے والے سننے والے یہیں گھوم جائیں گے کہ ایک نمبر تحریک پر ترہا کے میدہ ما چار نمبر تحریک وہ بنتی یہ ہے بھائی اس کی دوائی یہ بنتی ہے چاہے وہ ملین چارک ہو چاہے وہ شدید ہو چاہے ترہا کے میدہ ما ہو تو شام کو ہی مجھے فون آگے میں ماشاءاللہ بہت بہتر ہوں بہت اچھی طبیعت میری ٹھیک ہے میں یہ نہ کھا لوں میں کہا یہ ٹھیک جو تجھے وارچ نینہ ہے یہ جو ٹھیک ہو وہی ہے نا تجھے یہ پساند نہیں ہے تو کھا لو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری طبیعت ٹھیک رہے تو پھر جو میں نے کیا ہے جو بتایا ہے وہی کھانی ہیں وہ حرارت والی ہی چیزیں کھانی ہیں حرارت پیدا ہو تیرے جسم میں تیرے جسم میں حرارت کی کمی آگئی ہے اصحابی ازلاتی کرو رہا بہت سارے ہاں چیدہ چیدہ کہیں سے مسئلہ بنا ہے کہیں سے بھی کرو رہا ہے تشکیز کر کے دعائی بتائی ہے دعائی تو آپ سب لوگ جانتے ہیں اب اب مجھے بھی پہچانتے ہیں اور میرے اصول کو بھی پہچانتے ہیں مگر میرا اصول کہاں سے ہو گیا حضر صابر ملتانی رحمہ اللہ علیہ کے اصول کو آپ جانتے ہیں جو ہمارے دوستوں کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا اب بیٹھے طویلیں نکال رہے ہیں اگر گھڑ رہے ہیں اس کو کہ ٹی وی دو سے شروع ہو کر تین میں پختہ ہو گئی چار میں دکھ ہو گئی پانچ میں موت کے قریب لے گئی چھے سے تلاج کر لو کیا بات ہے ہمارے شریف کرنے والے اس وقت یہ نہیں سوچ رہے کہ میں اپنی کی ہوئی بات کی نفی کر رہا ہوں میں اپنی کی ہوئی بات کی نفی کر رہا ہوں کہ اگلی تحریک میں صحت ہے اگری تحریک کی دو ہی دو وہ ٹی وی بچاری دو سے اٹھ کر تین میں بھی اس کو شفا نہ ہوئی وہ اور پختہ ہو گئی تو چار میں بھی ہونی نہیں تھی تو انہوں اس کو خیج خوش کے پانچ میں بھی لے گیا پھر بھی اس کو بچاری کوئی شفا نہ ملی پھر اگری تحریک میں مان لوڈا شفا نہیں ہے یہ ماننا پڑے گا آپ لوگوں کو جب جنسلے چھوڑ دو سیدھی بات پر چلو سیدھے راستے پر چلو ہدایت والے راستے پر چلو ہر کام کی ایک ہدایت ہے ہم تو دعا کرتے اللہ ہمیں اور ہمارے سب اطبع کو اللہ ہدایت تا فرمائے یہ ہدایت جو ہے یہ ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم انسانیت کا بھلا کرنے لگیں بہرحال بات ہو رہی تھی کرورے کی ایک نمبر تحریک کا کرورہ سفید سیاہی میل ہو کا اور اس سے اگر تحریک نمبر دو کا کرورہ اگر تحریک شدت میں چلی گئی ہے سیاہی زیادہ ہوگی سفیدی کم ہوگی ایک نمبر میں سفیدی زیادہ ہوگی سیاہی کم ہوگی دو نمبر کے کرورے میں سیاہی زیادہ ہوگی آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہمارے بات صاحب میں کرورہ آیا تھا جس کی سیاہی وہ حد سے بڑھ گئی تھی مجھے اب یاد نہیں وہ کن حکیم صاحب نے کہاں سے وہ کرورہ بھیجا تھا تو میں نے ان حکیم صاحب سے ارز کی کہ جناب سرکار آپ اس مریض کو آس نہ ڈالیں توڑ دیں اس کا علاج نہ کریں آپ نے پہلے علاج تو نہیں کیا نہیں کیا پھر آپ اس کو نہ پکڑیں اور اشارے کنائے میں میں بات کر گیا اگر دینے بھی یہ دوائی تو پانچ نمبر دوائی دے دو وہ انتہا درجے کی جو تحریک کی ٹاپت پڑتی پھر وہ صحیح اتنا صحیح محل وہ صحیح والا آتا ہے جس میں وہ یہ کیا اس رسالے کا نام ہے جس میں چودہ علامت موت کی لکھیون میں ایک یہ بھی ہے کہ کرورہ سیاہ ہو جائے گا اب کیوں میں نے اس کو منع کیوں کیا کیا ہم طبیب نے وہاں علاج نہیں کرنا کرنا ہے مگر مجھے نئی علم جو مجھے کرورہ بیج کے پوچھ رہا ہے وہ اپنی پوزیشن علم کی اس کو سمجھنے کی مرض کی حالت کو سمجھنے کی اور دوائی کی کمی پیشی کو سمجھنے کی کتنی صلاحیت راکتا ہے جو میری اس سے ملاقات نہیں تھی اب اس سے ہی میں نے اندازہ کیا جو مجھ سے کرورہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے پھر کیا پوزیشن ہے اس کی اپنی تو میں نے اس کو منع کیا تھا یاد ہے آپ دوستو بلکہ ان نے سوال بھی کیا ہے یہ سوال جی میں نہیں دوائی دی بیج دی ہے ان کو مگر یہ مجھے بتایا کہ کیوں میں ایک موشی اکتیار اور لوگوں نے بھی سوال کی آج موقع مل گیا ہے میں جواب دے دوں بلکہ شاید پہلے بھی جواب دے چکا ہوں کہ یہ موت کی نشانی تھی یہ موت کی نشانی تھی تو میرے پیارو دوگر نمبر تحریک کا کرورہ سیاہ اور ہلکی سے زیادہ ہوگی سیاہی سفیدی اس میں کم پھائی جائے گی کہ یہ دوگر نمبر تحریک جو ہے یہ ہے ہی سیاہی جس کو صدا بھی کہتے ہیں اب بدقسمتی یہ ہے ہم نے صدا اور خوشکی کو گنمٹ کر دیا ہے ایک کر دیا ہے ہم صدا اور خوشکی کو لہذا لہذا نہیں کر پائے اس کی ایک ہی تحریک بنا دی یہ تو یونانی والوں کا تفل سوا تھا ہمارے قانون والوں نے اسی کو اسے اس کو سمجھ نہیں پائے کہ خوشکی الادہ چیز ہے ہمارے دوست قیفیات کی کہتے تھے بات بات کرنی سیاہی قفیت ہے کائنات کے اندر اندھیرہ جس کو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں انہیں ہمارا نام یہ اندھیرہ جو اللہ رکھا ہوا ہے ہے ہمیں ماشاءاللہ بہت عزید ہیں وہ پیارے اس لیے یہ لوگ مجھے عزید ہیں چاہے انہیں کچھ کیا نہ تو قانون محرزہ کا لیا قوم کو یہاں تک لے تو اے قانون محرزہ کے نام پر کرتے چاہے کچھ رہے قانون محرزہ کا نام تو زندہ رکھا ہے انہیں کیا ہم قانون محرزہ ہوا ہے وہ کی کہہ نینے نا ریشم بی بی تکھینہ کتھانا کھرکو نا تو ریشم بی بی تھا نا نا قانون کا رکھا چاہے کرتے کچھ چھائے وہ پہیے تھے بڑیاں گلہ بڑیاں مسالہ نہیں ماں مر گئی پوزے پالے تھی ایدہ نارضائی ان میں کتنے ہیں یہ شکر میں پڑے ہوئے ہیں اللہ معاف کریں بڑی بات نہیں کرتے کتنے ہیں کنکن مراز میں الوپیتی کھا رہے ہیں یہ تو پھر یہ مسالیں پھٹنے جاتی کیا کہیں ہم ہم ایک ایک کو جانتے ہیں ایک ایک کی رپورٹ ہے ہمارے پاس وہ چھپ چھپ کے کون کون سی الوپیتی استعمال کر رہا ہے ہمارے ایک دوست ہے یہ پتہ نہیں کیا نام وہ شہر کا ہے اس کی بھی بہت ویڈیو شکر پر ہے اس عالموں جس چیز کا اپنا علاج نہیں کر سکتے لوگوں پر ظلم کیوں کرتے کیا پیسہ ہی سارا کچھ ہے پیسے کی نہیں جو چاہے ہم کر 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 گزرے وہ دوائی اپنی اولاد کو نہ دیں جو جو طبیب جو دوائی اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا کسی کو دیتا تو وہ سلم کر رہا وہ دوائی خود نہیں کھاتا اس کے لیے اور کو دیتا ہے اسے بڑا راڈیا کوئی نہیں ہے بے ایمان کوئی نہیں ہے تو بھائی بھائی بات پلٹ کے وہیں آنی ہے کارورے کی کہ کارورہ کارورے سے تشخیص اگر مریض بھی ہو تو بڑی آسانی ہے کرورہ بھی دیکھ لیا نبض سے بھی سمجھ جا لیا اب بہت حالتوں میں نبض الج جاتی ہے کہ نبض الجی کو کیسے سمجھ جاتا ہے تو آسانی ہو جو کرورہ ساتھ ہو تو اتران جاؤ میں نہیں جاتا آدمی نکل جاتا ہے ایسے یہ بحث بھی کبھی چلتی رہی ہماری کسی جگہ پر کہ الجی ہوئی نبض کے بعد بارے میں بتایا جائے سکھا جائے کئی مہینے بعد چلتی رہی کوئی نہیں سکھا الٹا ان کو بیچاروں کو جڑکے پڑی استاذوں سے ہم نے کہا بھئی ایسا تا نہیں کرو بہرحل وہ اگر کرورہ ساتھ ہوگا تو الجن جلد کلیر ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں رہے گا اگر کرورہ شرائط پر ہے نبض الجی ہوئی ہے نبض کچھ اور بتا رہی ہے فیصلہ آپ کرورے پر کریں گے اگر کرورہ شرائط پر ہے نبض کہیں اور بتا رہی ہے تو کرورہ کچھ اور بتا رہا ہے نبض الجی ہوئی ہے کرورہ ساتھ پھر حرض کرتا ہوں اگر کرورہ شرائط سے ہے ما شاء اللہ ہمارے بڑے دوستوں نے لیکچر دی یہ کرورے پر بڑے بڑی تحرین لکھ بیجی ہی ہمارے بڑے پیارے دوست بھی کرورے پر ان نے بھی لکھا تھا جانتے ہیں آپ مقصد یہ ہے کہ اس سے سمجھا کیا ہے کوئی اس کی معاہیت اس کا یہ پتہ نہیں بابا یہ بغاری بغاری لفظ ہے میرے سے تو بولے بھی نہیں جاتے ہیں بہارل بھائی جو بات دوستوں کی سمجھ میں آئے ہم وہ شرائط کے ساتھ بھی نہیں بیجتا اس کی تصویر بھی صحیح نہیں لیتا کیا سمجھتے ہو اس کو فیدہ ہوگا کوئی نہیں ہوگا اس لیے اس اس کو کرورے کے معاملے یہ ہمارے پاس دوست بیٹھے کرورہ بیجتے ہیں ہمیں بعض کہتے ہیں جی میں سمجھ رہا تھا یہ کابل تو نہیں ایسے میں نہ بیجیں ایسا کرورہ جو شرائط پر لیا گیا ہو نہ بیجیں ایسا کرورہ جو فاضح نہ ہو رہا ہو اس پر اور شیڈے پڑ رہی ہیں یہ کون سی چیز ہے جو شیڈوں کو علیدہ کرنے کے اس کرورے کو تصویر کو ان دوسری تصویر سے نکال لیں کو ایک مشین ایسی کو ٹکنالجی ہو یار مویل پر کر کے اس علیدہ کرنے وہ نہیں ہوگا گزارش یہ ہے دوستوں سے کہ اپنا یہ جو ہمیں کرورہ بیجتے ہیں وہ مکمل شرائط سے اور مکمل وہ تصویر کی شرائط کو اپناتے ہوئے پھر کرورہ میں بیجتے ہیں اطبعہ کرام اپنے مطب پر کرورہ شرائط کے ساتھ مکوائیں اب میں بس اکثر ہوتا ہے ہمارے بڑے بڑے پیارے دوست وہ شام کے بعد بھی کرورہ بیجتے تھے یہ صبح کہ تھا ٹھیک ہے صبح کہ تھا تصویر تم نے اب لی یہ تو یہ لگتا ہے نا جیسے آج میرا دوست لائے شام کے ڈودا کھولنے کے بعد بوتل پکڑی یہ کرو رہا ہے یہاں ہمارے پاس ہی بیٹھا ہوا کوئی بات نہیں تو پھر جب ہم ایسا کریں گے تو دوسرے کو لئے کون سی حرائط ہو صبح کرو رہے تو صبح ہی کیوں نہیں آگیا کہ شام کو کیوں آرہا آئے شام کو نہیں ڈر صاحب کرو رہے آئے شام کو نہیں بس ہم بولے ہیں ہم بولے بنائی ہوا ہے یار ایسے بات بنے کی تشخیص کو اہمیت دیں سب سے بہترین تشخیص مریض بزاتے خود اس کی گفت 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 اس کے اس کی نبض سے کہیں نہ کہیں آدمی پہنچ جاتا ہے ماشاء ماشاءاللہ جو طبیب حضرات ماشاءاللہ کتنا مریض 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 کو بیجی جس کو فیدہ ہو اور وہ اوروں کو بیجی ایک کو خراب کرو گے کہ یہ آیا وہ آپ جانے نہ پائے اب تو کچھ دیکھ ہی جائے نا اس سوچ پر اگر علاج بال جا کیا تو پھر رہیں گے ناکام رہیں گے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ سوچ نے کی تفریق تا فرمائے ہم اپنی بسات کے مطابق جتنا ہے وہ چلا رہے ہیں کتابوں کی باتوں کو لیں کرو رے کو تو پڑ پڑ کے آج تک نہیں سمجھ آئی تو اسی تحریر کو ہم لکھ کر بیج دیں تو تب بھی نہیں سمجھ تحریر تو پہلے لکھی ہے اس کو پڑ کر بھی بتا دے تو نہیں سمجھ آئی آسانی سے ان الفاظ میں بات کے مطابق میں نے کوشش کی ہے اللہ پاک محرمانی کرے جو سوالات ہوں وہ بڑسم میں کیا کریں یہ جو گروپ میں ہمارے گروپوں میں ہیں جو پانچ گروپ ہیں جن میں ان لوگوں کا سمیع اللہ صاحب نے سانس بند کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتے ہم ان کو کوئی آفر دینے والے ہیں چند دنوں میں کہ وہ بھی بول سکے وہ بھی گروپ ہے میرے نام پر وہ بھی بات کر سکے اپنے اندر کی بات کر سکے کہ یہ بات سمجھ آئی آئی یہ نہیں آئی آئی ان کے یہ یہ طریقہ ہے نیا گروپ بنائیں گے اس میں ڈالیں گے وہ بھی بات کر لیں اسلام علیکم